حدیث ٹی وی الیکٹرونک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکم کی تلاوت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اکدس میں خوبصورت ناتیں عالم اسلام کے ممتاز سکولرز کے لیکچرز بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عظم کیا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو الحمدللہ نحمدو ونستعینو ونستغفر ونعوز باللہ من شرور انفسنا ومن سییات اعمالنا من يحده اللہ فلا مذل له ومن يضلل فلا حادي لا واشهد واللہ الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فین خیر الحديث کتاب الله وخیر الحدي حدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعا وكل بدعة زلالا وكل زلالة في النار رب شرح لي صدری ویسر لي امري واحلو الاقدة من لساني يفقه قولي اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یوزعني ان اشکر نعمتك التي انعمت علي وعلى والديا وان اعمل صالحا ترضاه واسلح لي في زریتي واسلح لي في زریتي انی تبتو اليك وانی من المسلمین اعوذ بالله السمی العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفكراء والمساکین والعاملین عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین والغارمین وفي سبيل الله وابن السبيل فریزة من اللہ والله عليم حكیم حضرات محترم اللہ مالک جو حکیم اور قدیر ہیں جن کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں وہ اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اللہ مالک مختلف انسانوں کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیتے قرآن عزیز کے اندر ایک مقام پہ فرمایا اگر میں حر کو مالی اعتبار سے منصب کے اعتبار سے قوت و طاقت کے اعتبار سے برابر بنا دیتا تو یہ کائنات کا نظام کبھی نہ چلتا تو کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے یہ ضروری امر تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں انہیں اللہ وسعت اور انہیں مال اور قوت طاقت منصب اتا کرے اور کچھ لوگ ان کے متحد بنا دیے جائیں تاکہ وہ ان کے حکم کی تعمیل میں زندگی کے امور کو انجام دے سکے لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ نے غریب کیوں بنایا دوسرے کو امیر کیوں بنایا آخر اس کے اندر کیا صفات ہیں اس کے اندر کیا کمی ہے تو یہ بات یاد رکھیں اللہ رب العزت جو ہے انہوں نے اگر بعض فوقیتیں عمارہ کو عطا کی ہیں تو اسی طرح بعض ایسی فوقیت اور برتری ہے جو اللہ نے غرابہ کو عطا کی ہے ان غرابہ کو جو فوقیتیں عطا کی ہیں وہ یہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک امیر ایک لینلوٹ آدمی ایک بڑا منصب دار آدمی اور ایک غریب آدمی ایک چھوٹا ملازم اور ایک مزدور آدمی اگر دونوں ہی نیک عمل کرنے والے ہیں دونوں کی عامال برابر ہیں تو اللہ غریب آدمی کو اس سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل فرمائیں گے تو اگر دنیا کے اندر اسے کوئی تنگ دستی دی ہے دنیا کے اندر اگر کسی آزمائش میں مبتلا کیا ہے تو اس کا بدلہ اور عجر اللہ رب العزت آنے والے وقتوں میں دیں گے اور یہ بھی بات دوسری ذہن میں رکھیں نہ امیر ہمیشہ امیر ہوتا ہے نہ غریب ہمیشہ غریب ہوتا ہے یہ کائنات کے اندر جو سرمایہ دارانہ نظام یا سوشلیزم نظام رکھنے والے لوگ ہیں وہ ایک فضول نعرہ لگاتے ہیں امیر ہمیشہ امیر کیوں غریب ہمیشہ غریب کیوں ایسا ممکن ہی نہیں اللہ قرآن عزیز کے اندر فرماتے ہیں میں لوگوں کے درمیان ہمیشہ دن پھیرتا رہتا ہوں آج ایک آدمی ایک بہت بڑی سنتوں کا مالک ہے ایک بہت بڑی جاگیر اور ذراعت کا مالک ہے ایک بہت بڑے منصب کا مالک ہے تو کل ایک غریب کا بیٹا اس منصب پہ آ سکتا ہے ایک غریب انسان محنت کر کے وہ اس سنتکار سے بلندی پہ جا سکتا ہے یہ اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر تغیر اور تبدل کا نظام رکھا ہوا ہے خاندانی اعتبار سے نہ کوئی ہمیشہ امیر رہتا ہے اور نہ کوئی ہمیشہ غریب رہتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں ایک فطرتی بات ہے یہ دنیا اس کے اندر انسانوں کے اندر مفادات اور انسان کے اندر لالچ اسے ایک دوسرے سے محبت نہیں کرنے دیتی انسان ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتا ہے غریب سمجھتا ہے کہ امیر میرا دشمن امیر سمجھتا ہے کہ یہ میرے معاملات میں اور میرے مفادات کا تحفظ نہیں کر رہا یہ دنیا کے کسی نظام کے اندر کوئی بھی ایسا معقول نظام نہیں ہے جو غریب کے دل میں امیر کے لیے محبت کے جذبات پیدا کر دے اور یا امیر کے دل میں غریب کے لیے ہمدردی پیدا کر دے دنیا کے کسی نظام میں یہ بات نہیں سوائے اللہ رب العزت کے نظام کے انہوں نے ایک ایسا طریقہ کار دیا ایک ایسا پروسس دیا ہے ایک ایسا ماتو دیا ہے اگر انسان وہ اختیار کرے تو یہ غریب اور امیر کا فرق مٹ جاتا ہے غریب امیر سے حسد نہیں کرتا امیر کے دل میں غریب کے لیے خیر خواہی پیدا ہوتی ہے جب ہر دونوں اللہ کے احکامات کو دیکھیں اسے پڑھیں اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر کہتے ہیں فضیلتیں میں نے دی ہیں اگر کسی کو مال دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے ان اللہ یرزک من یشاؤ بغیر حساب اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے ان اللہ یبسط رزق لمن یشاؤ و یقدر اللہ کی مردی ہے کسی پہ رزق کو تنگ کر دیتا ہے کسی کے لیے آسانی اور فراوانی کر دیتا ہے یہ کسی انسان کی اپنی تقسیم نہیں کسی انسان کی اپنا ذہنی ملکہ نہیں اس کی اپنی محنت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے جو انسان کو دیتا ہے اور انسان کو حکم کیا دیتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدُ میں نے جو باز کو باز پہ فضیلتیں دی ہیں اور اس کی حکمت میں جانتا ہوں اس لیے تم یہ مت تمنا کیا کرو باز اوقات ایک غریب آدمی ایسی بات کی تمنا کرتا ہے وہ امارت کے اندر ایسا فیرون بن جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کیوں برباد ہی نہیں کرتا بلکہ اپنی آخرت کو بھی برباد کر لیتا ہے تو باز اوقات ایک آدمی کو اللہ نے بہت زیادہ نوازہ ہوتا ہے اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسے عامال ایسے افعال کرتا ہے کہ اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے وہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ جو انسان شکر کرے گا میں اس کو اور زیادہ دوں گا اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ مالک یہ بات کہتے ہیں کہ جو اس پروسس سے بچنا چاہتا ہے کہ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کبھی میں ان سے چھین کے انہیں دے دیتا ہوں کبھی ان سے چھین کے انہیں دے دیتا ہوں یہ میری مردی ہے اور جو اپنے آسانی اپنی فراوانی اپنے مال و دولت اپنی عزت اپنی شہرت اور اپنے منصب کو دوام دینا جاتا ہے ہمیشگی دینا چاہتا ہے تو اللہ کہتا ہے وہ میری بات مان کے اپنی زندگی گزارے اللہ کی بات کیا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جسے میں نے دیا ہے وہ یہ مت سمجھے کہ یہ میرا ہے وہ اپنے ذہن میں یہ تصور رکھے کہ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے یہ جو کچھ میرے پاس ہے میرے پاس جو عزت ہے میرے پاس جو مال ہے میرے پاس جو منصب ہے میرے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں میرا خوبصورت گھر ہے میری پیاری گاڑیاں ہیں میرے بہت وسعت والے کاروبار ہیں میری بہت بڑی سنتیں ہیں میں بہت بڑی لمبی زمینوں کا مالک ہوں تو یہ میری نہیں بلکہ مجھے اللہ نے عطا کی ہے تو جب انسان یہ سمجھے تو اللہ پھر کہتا ہے کہ اے حضرت انسان میں نے تمہیں دیا نا اور میرے دیئے ہوئے پہ تم عیش کر رہے ہو تو یہ جو غریب ہیں جنہیں میں نے نہیں دیا یہ بھی تو میرے بندے ہیں تم اپنے دل میں ان کی محبت پیدا کرو ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاوں میں یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم مرزقنا حب المساکین اے اللہ مجھے رزق دے کس بات کا کہ میں مسکین سے محبت کروں مسکین کس کو کہتے ہیں جو محنت مزدوری کرتا ہے محنت مزدوری کے باوجود اسے اتنی عجرت نہیں ملتی کہ وہ اپنے گھر بار کو چلا سکے صحیح طریقے سے کہا کہ اے اللہ مجھے رزق دے کس بات کا کہ میں مسکین سے محبت کروں کیونکہ مسکین سے محبت کرنا حقیقتاً اللہ کہتا ہے میرے ساتھ محبت کرنے کے مترادف ہے قیامت کا دن ہوگا اللہ ایک شخص کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا اللہ اسے کہے گا اے میرے بندے میں نے تمہے رزق دیا تجھے مال و دولت سے نوازا تیرے بیت پاس بیشمار فروانیاں تھی تیرے دروازے پہ تیرا رب آیا تیرے دروازے پہ میں آیا میں نے تجھ سے کھانا مانگا تُو نے مجھے ددکار دیا انسان پریشان ہو جائے گا وہ کہے گا اے مالک الملک تُو تو دونوں جہانوں کا مالک ہے تُو کیسے میرے دروازے پہ آ سکتا ہے تُو میں کیسے تجھے ددکار سکتا ہوں اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرا فلان بندہ جو مسکین تھا تیرے دروازے پہ آیا تُو نے اسے جو ددکارہ تُو نے اسے نہیں اپنے رب کو ددکارہ ہے اور اسی طرح کہے گا میں تیرے دروازے پہ آیا میں پیاسا تھا میں نے پانی مانگا وہ کہے گا اللہ تُو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے اے تیری تو شیعان شان ہی نہیں اے اللہ تُو تو مالک الملک ہے اللہ فرمائے گا میرا فلان بندہ پیاسا تھا اور تیرے پاس آیا تھا اگر تُو اسے پانی پلا دیتا تو اس طرح تھا جس طرح تُو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اسے پانی پلایا ہے تو اسلام جو ہے یہ ایک ایسا پروسس دیتا ہے ہر دونوں کو جب ایک اللہ نے جسے برتر بنایا ہے اللہ نے جسے بلندی عطا کی ہے اللہ نے جس کے ہاتھ میں بسعد دی ہے اللہ نے جسے ایک بہترین کاروبار دیا ہے اسے کہے اپنے بھائی کی خیر خواہی کر بے شک تمہیں اپنی ضرورت ہے اور اللہ اس بندے پہ کتنا خوش ہوتے ہیں ان کا تذکرہ صورت دہر کے اندر کرتے ہیں وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِیرًا اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اپنے آپ کو ضرورت ہے کاروبار میں اس وقت تنگی ہے اور معیشت زوال کا شکار ہے اس کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنے احساسیں ہیں میں اپنے غریب بھائیوں کو ساتھ شریک کروں مسکین ہے یتیم ہے اور اسیر ہے میں انہیں دوں اور دینے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس پہ احسان کیا کہے کہ اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ میں نے تجھ سے کچھ نہیں لینا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے تمہیں دیا تھا تمہیں کھلایا تھا اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً میں تجھ سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا تجھ سے تعریف نہیں کرواؤں گا تم میرے لیے کوئی کلمہ نہیں کہے گا یہ سب کچھ میں نے کس لیے کیا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْ تَرِیْرَا فَبَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمُ جب ہر انسان شر میں مبتلا ہوگا ہر انسان مصیبت میں ہوگا اللہ کی عدالت میں انسان پریشان اور سرگردہ ہوگا فَبَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمُ اللہ اس شر سے اسے محفوظ کر دیں گے تو جب ایک آدمی جسے اللہ نے مساد دی ہے ایک طاقتور آدمی جسے اللہ نے قوت دی ہے وہ اپنی طاقت کے ذریعے وہ اپنے مال کے ذریعے وہ اپنے منصب کے ذریعے لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے گرے پڑے لوگوں کی مدد کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے انسان سے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سورج جو آج کروڑوں نوری میل کی دوری پہ ہے اور کس طرح آگ برساتا ہے ہم میں سے ہر انسان گبراہٹ میں سایاں ڈھونتا ہے کہ کوئی سایاں مل جائے جہاں میں چند لمحے پناہ لے لوں میرا پسینہ خوشک ہو جائے میرے دل کی گبرات دور ہو جائے اس وقت اے حضرت انسان میں اور آپ تصور کریں جب یہ سوا نیزے پہ آ جائے گا ہر انسان اس کی گرمی اور تمازت سے جل اٹھے گا اور پسینے کے اندر غرق ہوگا ہر انسان گناہوں کے پسینے کے اندر کوئی اپنے گٹنوں تک کوئی اپنے ٹکھنوں تک اور کوئی اپنی کمر تک کوئی سارے کا سارا ڈوبا ہوگا ابل رہا پسینہ ہوگا انسان اس میں جل رہا ہوگا اور وہ انسان اس کے اوپر اس کا صدقہ اس کی خیرخواہی اس کی بھلائی جو اس نے غرابات کے ساتھ کی ہوگی اللہ رب العزت سایہ بنا دیں گے یہاں تک کہ یہ سارے کا سارا ٹنور ختم ہو جائے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو وہ سایہ اس کے سر سے ہٹ جائے گا تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں اسے بگار مت سمجھو یہ پروسس ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک انسان کو وسعد دی ہے وہ اپنے ہی بھائی کو جو اس کے باپ کا بیٹا ہے جو اس کے چچا ذاک بھائی ہے جو اس کی پبی مامو کا بیٹا ہے یا اس کا مسلمان کلمہ گو بھائی ہے وہ سوچے اگر میں اس کی جگہ پہ ہوتا تو میرا کیا ہوتا آج اگر اللہ نے مجھے سہولت دی ہے پھر اللہ آپ سے کچھ زیادہ نہیں مانگتا کہا اگر چالیس تیرے پاس ہیں تو چالیس میں سے ایک ان کو دے دو میں راضی ہو جاؤں گا جہنم کی آگ سے بچا دوں گا انتالیس اپنے پاس رکھو ایک مجھے دے دو انہیں نہیں تم اپنے رب کو دے رہے ہو انتقریز اللہ قرزا حسنا یہ تم قرزا دے رہے ہو اللہ اس قرزے کو لٹائے گا کیسے لٹائے گا اللہ اس سے بڑھا کے لٹائے گا کیسے بڑھائے گا اللہ فرماتے ہیں سورت بقرہ تیسرا پارہ اس کا تیسرا رکو مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کَمَسَلِ حَبَّتٍ اَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي قُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمٌ مثال جو آپ اللہ کے رستے میں خرش کرتے ہیں جو اللہ کے رستے میں دیتے ہیں اس کی مثال کیا کیا ہے کہا مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهُ جو اللہ کے رستے میں تم مال خرش کرتے ہو کَمَسَلِ حَبَّةٍ اس دانے کی اس بیج کی مثال ہے اَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلِ اسے کسان بوتا ہے وہ زمین میں جا کے پھٹ جاتا ہے پھر اس سے ایک پودا نکلتا ہے سَبْعَ سَنَابِلِ پھر اس سے ساتھ چہنیاں نکلتی ہیں اس پہ ساتھ سٹے لگتے ہیں ایک دانہ بویا تھا اس پہ پودا لگا اور اس کی پرورش کی اور اس کے اوپر ساتھ سٹے لگے ہر سٹے پہ سو سو دانہ ہیں اگر ایک رب پریکٹیکلی طور پہ دنیا کی اندر تمہیں ہر سال ہر سیزن میں یہ دکھاتا ہے کہ آپ ایک بیج بوتے ہیں اور منو پھل لیتے ہیں تو اللہ کہتا ہے جب مجھے دو گے تو میں بھی اسی طرح واپس لٹھاؤں گا تو اس میں ہمارا نقصان نہیں ہے یقین مانیے اس معاملے میں ہمارا نقصان نہیں ہے عزت ہے ہماری کہ اگر ہم اللہ کے رستے میں خرچ کریں گے اللہ کے رستے میں دیں گے جب بھی ہم یہ بات سوچتے ہیں یا جی سنتے ہیں تو ہمارے تصور میں یہ آتا ہے کہ یہ خرچ کرنے کے معاملہ شروع ہوا اب مولوی اپنے لیے مانگنا شروع کر دے گا میرے بھائی نہیں یہ ایک پوائنٹ ہے حقیقتاً اللہ آپ سے تقاضہ سب سے پہلے جس بات پہ کرتا ہے کہ آپ اپنے اردگرد دیکھیں اپنے سکے بھائیوں میں سکی بہنوں میں اپنی بیٹی جو بیعہ کے دوسرے کے گھر چلی گئی وہ کس حالات میں رہ رہی ہے سب سے پہلے ان کے حق ہیں پھر اس دائرے کو آگے بڑھاتے چلے جائیں آپ کی نانی اور دادی کی اولاد میں سے جتنے رشتے دار ہیں آپ انہیں دیکھئے گا اللہ سب سے پہلے آپ سے تقاضہ آپ کے خون سے ہی مانتا ہے کہ تمہارا رشتے دار تمہارے باپ کا بیٹا تمہارے چچا کا بیٹا اللہ نے تمہیں سہولت دی اللہ تمہیں بہترین سواری سے نوازا اللہ نے بہترین پروپٹیج دی اللہ رب العزت نے تمہیں بہترین سنعتیں دی اللہ نے بہترین ٹریڈنگ دی اللہ رب العزت نے بے شمار زراعت کی زمین عطا کی اور تم اور تمہاری اولاد بڑی آسانی اور اسودگی سے رہتے ہو لیکن تمہارا بھائی رات کو بھوکا سوتا ہے اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی اس لیے اسے دو سب سے پہلے اس کا حق ہے جو انسان خرچ کرتے وقت سب سے پہلے اپنے رشتوں کو دیکھتا ہے عموماً بھائی یہ سوال کرتے ہیں کیا بھائی کو زکاة دی جا سکتی ہے میرے بھائی خامد بیوی کو نہیں دے سکتا کیونکہ اس کی کفالت میں ہے بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا ماں کو نہیں دے سکتا اس پہ حق ہے کہ وہ اسے اپنے صاف مال سے ہمیشہ اس کی خدمت کرتا رہے اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں اگر بیٹا کفالت سے نکل گیا اس کی شادی ہو گئی وہ اپنے کام پہ لگ گیا اگر وہ کرائیسز میں آ جاتا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو بھی دے سکتا ہے بھائی اپنے بھائی کو دے سکتا ہے بہن اپنے بھائی کو دے سکتی ہے بھائی اپنی بہن کو دے سکتا ہے باپ اپنی شادی شدہ بیٹی کو دے سکتا ہے ہر رشتہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کرے جو رشتے کی خیر خواہی کرتا ہے اسے تو دو عجر ملتے ہیں آپ ایک عام مسلمان کو زکاة دیتے ہیں اپنا صدقہ دیتے ہیں اپنی خیرات دیتے ہیں آپ کو ایک عجر ملے گا اگر آپ اپنے رشتہ دار کو دیتے ہیں تو دو عجر ملیں گے ایک رشتہ داری کا اور دوسرا جو اللہ کے راہ میں آپ اس کے لیے خرش کر رہے ہیں تو سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا آپ پہ ہے کہ آپ اپنے اردگرد محول میں دیکھیں اس کے بعد آپ کے ملازمین ہیں آپ ان کو دیکھیں جو مسلمان ہیں آپ کے ہاں سارا سال کام کرتے ہیں آپ کی جتنی اللہ نے آپ کو بساتیں دی ہیں اس میں آپ کے معامن ہیں تو آپ ان کا خیال رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی جو آخری تین وسیعتیں کی تھی ان میں ایک یہ تھی لوگوں نماز کا لحاظ رکھنا نماز کا خیال رکھنا اور تمہارے پاس جو کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے تو یہ ایک ایسا پروسس ہے جو غریب کے دل میں امیر کی نفرت پیدا نہیں کرتا بس کہ اُلک کے اُس کے دل میں احترام پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ میرا معامن و مددگار بنتا ہے اور جو اللہ نے جسے اوپر والا ہاتھ بنایا ہے اُس کے دل میں خیر خواہی کے جذبات ڈالتا ہے کہ وہ اُس کا دل رقت میں آ جاتا ہے وہ کسی غریب کو کسی مسکین کو کسی اپاہج کو کسی گرے پڑے کو دیکھ کے اُس کا دل بھر آتا ہے اور اُس کا دل نرم ہو جاتا ہے وہ اپنے بچوں کی طرح اُسے اپنا بچہ سمجھ کے اپنی بہنوں کی طرح اُسے بہن سمجھ کے اپنے باپ کی طرح اس باپ کو بزرگ سمجھ کے اپنی ماں کی طرح اُس بوڑی اور اپاہج اور بیمار عورت کو اپنی ماں کی طرح سمجھ کے جب اُس کی قدردانی کرتا ہے اُس کی ہیلپ کرتا ہے اللہ رب العزت اس پہ راضی ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں ہماری سوچ بھی نہیں وہاں تک پہنچ سکتی جیش العسرت تبوک کی جنگ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے حالات بھی بڑے تنگ معیشت اس وقت سارے پھل اپنے جوبن پہ تھے ابھی اترے نہیں کٹائی کا وقت نہیں آیا چند دنوں کے بعد یا ایک مہینے کے بعد کٹائی کا وقت آنا تھا ذمہ دار یہ بات جانتے ہیں جب وہ کاشت کاری کرتے ہیں سارے پیسے اس پہ لگاتے جاتے ہیں یہ ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو انہیں احساس ہوتا ہے انہیں امید ہوتی ہے کہ ایک دن اس کا ریٹرن ہمیں اچھا ملے گا اور انہوں سارے لوگوں نے اپنے پیسے اپنی اپنی انویسٹمنٹ اپنے پودوں پہ اپنے باغات پہ وہاں پہ لگا دی تھی کہ کل پھل آئے گا تو اللہ اس میں سے ہمیں نفع دے گا ایسے حالات میں جنگ تبوک کا وقت آ جاتا ہے پیسے پاس لوگوں کے نہیں غربت روج پہ ہے گھروں میں باوجود اپنے باغات ہونے کے نقد نقدی کوئی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کی لیے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس جنگ کے لیے مال دو ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق دیتا ہے حتیٰ کہ ایک غریب سا صحابی سارا دن مزدوری کرتا ہے چند خجوریں اسے عجرت میں ملتی ہیں وہ لاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیتا ہے کچھ لوگ دیکھ کے ہنس پڑھتے ہیں اس سے کیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحی کے ذریعے بتاتے ہیں کہ اس کے مال کو سارے مال کے اوپر بکھیر دو اس نے جس محنت اور جس اخلاص کے ساتھ آکے اللہ کے رستے میں مال دیا ہے اللہ اسے اس کا عجر سب سے زیادہ عطا کرے گا اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک مالدار انسان ہے دیکھیں یہ بات یاد رکھیں ایک وہ انسان جسے اللہ نے سہولتیں دی ہیں وہ نیکی میں اتنا فاست چل سکتا ہے بنسبت دوسرے کی غریب آدمی تو اپنی غربت میں اپنے معاملات میں الجا ہوتا ہے تو اللہ نے جسے وسعد دی ہے وہ اتنا ہی نیکی میں بھڑ چڑ کے حصہ لے سکتا ہے تو اس لیے جنہیں اللہ نے نعمتوں سے نوازا جنہیں اللہ نے مال دیا جنہیں سہولتیں میسر کی وہ کبھی بھی اس معاملے میں بخل نہ کریں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کوئی بھی بندہ جو بخیلی کرتا ہے وہ اپنے لیے بخیلی کو پسند نہ کرے یہ بخیلی اس کے حق میں کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتی تو میرے عزیز بھائیوں ایسے وقت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں آکے ایک تھیلی بہت بڑی دیتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طرف سے ہے وہ کیا تھا ایک ہزار دینار بیس دینار ساڑھے ساتھ تولے سونا بنتا ہے اور ساڑھے ساتھ کو پانچ سے زرب دیں سو دینار کا ساڑھے سنتیس تولے سونا اور تین سو ستر اشاریہ پانچ یعنی تین سو پچھتر تولے سونے کے پیسے آپ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں ہم بھی اللہ نے ہمیں بڑی وسائطیں دی ہیں کیا اتنا بڑا غنی اتنا بڑا رفاہیت کے لیے اتنی بڑی رقم ایک ہی وقت میں دینے والا کوئی ہے شخص جس کی زندگی بھی ابھی مرنے کے بعد تو بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری فلان فلان پراپٹی فلان فلان چیز کو چیارٹی کر دی لیکن زندگی میں جب اسے ضرورت ہے اس کی اولاد ہے اس کا گھر بار سب کچھ ہے ایسے حالات میں سیدنا عثمان نے اتنا عظیم کام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے آپ ان دیناروں کو پکڑ کے ہاتھ سے اولٹ پلٹ رہے ہیں کہنے لگے اے میری اللہ میری تجھ سے منت ہے آج کے بعد اگر عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تو میرا رب اسے نہیں پوچھے گا تو میرے عزیز بھائی یہ کتنا قدردان ہے میرا رب اگر ہم اسے دیتے ہیں تو اسی طرح ہے جس طرح ایک کاشتکار اپنے دانے کو بوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص رزق حلال سے اگر ایک خجور خرج کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں جس طرح آپ اپنے قربانی کے جانور کو پالتے ہو اور اسے اچھی خوراک دیتے ہو تاکہ وہ فربہ موٹا ہو جائے وہ سب سے خوبصورت لگے اللہ تمہارے صدقے کو اس طرح پالتا ہے کہ وہ پہاڑوں کے برابر ہو جاتا ہے اگر وہ صدقہ رزق حلال سے دیا جائے لیکن یہ بات یاد رکھیں ہم میں سے ہر انسان یہ بات یاد رکھیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب اللہ پاک ہے اللہ پاک کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا اگر ہمارے رزق کے اندر حرام کی امیزش ہوئی پھر اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں نہ ہمارے پیسے کی نہ ہماری خیر خواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو صرف اس مال کی ضرورت ہے جس کی اندر ظلم کا انصر نہ ہو حرام کا انصر نہ ہو اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ رزق حلال سے نوازے تو جب اللہ نے رزق حلال کی وسعتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں تو پھر اللہ رب العزت نے اسلام کے بنیادی قوانین میں جو پانچ ہیں ان میں ایک قانون یہ بنایا ہے کہ انسان کا مال اگر اس مقدار کے مطابق پہن جائے تو پھر اسے اپنے مال میں سے اللہ کا حق نکالنا ہے یہ اس پہ فرض ہے جو انسان نکالے گا وہ مسلمان جو نہیں نکالے گا وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا فانی کو چھوڑ کے دار البقا کی طرف چلے گئے بہت سے لوگوں نے زکاة کا انکار کر دیا تو حضرت ابو بکر نے کہا میں ان سے جنگ کروں گا یہاں تک کہ ایک رسی بھی جو رسول اللہ کے دور میں دیتے رہیں گے رہے ہیں یہ نہیں دے دیں گے میں ان کے ساتھ لڑائی کروں گا کیوں باز لوگوں نے مشورہ دیا حالات بہت خراب ہیں آپ ان حالات میں یہ نیا محاذ نہ کھولیں آپ نے فرمایا جس نے اسلام کے بنیادی رکن کا انکار کیا میں اس کے ساتھ کافروں کی طرح جنگ کروں گا تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں اسلام پانچ چیزوں سے بنتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسن اسلام پانچ چیزوں سے بنتا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ و انہ محمد الرسول اللہ تم شہادت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی علاوہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں نمبر ایک نمبر دو اقام السلام نماز کو قائم کرو ایک دن اور رات میں اللہ نے ہر انسان پہ سترہ رکھتے فرض کی ہیں دو فجر چار زہر چار اثر تین مغرب چار عشاء یہ سترہ رکھتے فرض ہیں انہیں کسی حالت میں نہ چھوڑنا جو انسان ان نمازوں میں سے کسی کو چھوڑ دیتا ہے من ترک السلاة متعمدن فقد کفرہ جس نے ایک نماز کو جان بوجھ کے چھوڑا اس نے کفر کیا جو ہمیشہ کا نماز چھوڑ دیتا ہے اس کو اپنا نام خود ہی کوئی نہ کوئی رکھ لینا چاہیے اللہ نے تو اس کا نام مسلمان نہیں رکھا اللہ ہماری حفاظت فرمائے اسی طرح ایتہ از زکا اگر اللہ نے مال دیا ہے وہ مقدار تک پہنچ گیا ہے تو اللہ کے رستے میں زکاة کو ادا کرنا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مقدار کیا ہے اس زمانے کے اندر دو سکے تھے ایک درہم ایک دینار درہم جو ہے یہ چاندی کا سکہ تھا اور دینار یہ سونے کا سکہ تھا بیس دینار اور دو سو درہم یہ دونوں ایکول برابر تھے اب اس میں بہت ڈیفرنس آ گیا ہے دو سو دینار ساڑھے باون تولے چاندی بنتی ہے اور بیس دینار یہ ساڑھے ساڑھے تولے سونا بنتا ہے اب آپ امت کے جمہور علماء اس دور میں وہ اس پہ اتفاق کر چکے ہیں چند لوگوں کے علاوہ کہ زکاة کا میار وہ ساڑھے سات تولے سونے کے برابر اساسے اگر کسی کے پاس ہیں سونا اس کی راس اس کے دوسرے اساسے اگر ساڑھے سات تولے وزن کے برابر ہیں تو اسے ہر صورت زکاة دینی ہے ساڑھے سات تولے کتنے بنتے ہیں اکاون ہزار پانچ سو روپیہ تولہ بسکٹ کا ریٹ ہے جو خالص سونا ہے ساڑھے سات تولے یہ تقریباً تین لاکھ ستر ہزار کے قریب یہ پیسے بنتے ہیں اگر کسی کے پاس اتنے اساسے ہیں تو اسے زکاة دینی اس پہ فرض ہے کہ وہ اپنے مال میں سے سو میں سے ڈھائی چالیس میں سے ایک وہ اللہ کے رستے میں دے گا اور جس آدمی کو اللہ نے خود صاحب نصاب بنایا ہے اسے دوسروں سے مانگنا نہیں چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بلا ضرورت اپنے ہاتھ کو مانگنے کے لیے دراز کیا اس کی ضرورت نہیں ہے وہ خود محنت کر سکتا ہے اور کما کے کھا سکتا ہے لیکن وہ اپنی سہولت اور آرام آرام کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگ کے کھاتا ہے اللہ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے پوری زندگی اس کا پیٹ نہیں برتا آپ دیکھ لیں جو پیشاور فقیر ہیں جب کرنسی چینج ہوتی ہے بوریاں بر کے یہ بدلتے ہیں ان کے پاس بوریاں پڑی رہتی ہیں ان کی مٹی کھا جاتی ہے جانور اور دیمت چاک جاتی ہے نہ انہیں کھانا نصیب ہوتا ہے نہ پہننا نصیب ہوتا ہے یہ سارے کا سارا مال اب زمین میں دبا کے اسی خوشی میں ساری زندگی مانگتے گزار دیتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے قیامت کا دن ہوگا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بلا عذر مانگے گا اس کا حق نہیں ہے وہ اللہ کے رستے کا یہ مال کھائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے سے گوشت کو اڑا دے گا جس طرح ایک مردار کی کھوپڑی ہوتی ہے جسم تو پورا ہوگا لیکن چہرے پہ اس کا اتنا سارے چہرے کو مسخ کر دیا جائے گا اور اس کے چہرے پہ کوئی ماس کوئی گوشت کا لتھڑا کچھ نہیں ہوگا وہ اسی طرح پھرے گا ہر انسان پہچانے گا کہ یہ پیشاور گدہگر تھا جس نے ضرورت تو نہیں تھی لیکن مانگتا رہا دوسرے کے حق کو مارتا رہا اسی طرح میرے عزیز بھائیو بعض اوقات اللہ نے بعض لوگوں کو سہولتیں دی ہوتی ہیں کرائیسیز آ جاتے ہیں ایسے ہی ایک شخص حکیم بن حضام رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے بہت بڑے خاندان کے فرق تھے اور اپنے وقت کے تاجر تھے لیکن جب حجرت کی حجرت کرنے کے بعد جب مدینہ منورہ میں آئے غربت نے دیرے ڈال دیئے گھر میں فاقع آنے لگے ایک دن تنگ آگئے تنگ آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے گھر میں فاقع ہیں آپ کچھ مجھے عطا کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حکیم بن حضام کی حالت دیکھ کے بڑا دکھ ہوا آپ اٹھے اور آہستہ سے کہنے لگے حکیم اگر نہ مانگتا تو اچھا تھا تم اللہ سے توقع رکھا حضرت حکیم بن حضام آپ نے یہ بات سن لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کچھ لینے کے لیے چل پڑے آپ جب واپس آئے تو پوچھا حکیم کہایں کہا یا رسول اللہ وہ چلے گئے کہاں چلے گئے کہا پتہ نہیں جی جب آپ اٹھ کے گھر تشریف لے گئے ہیں حکیم بن حضام بھی چلے گئے آپ نے انہیں بولایا کہا حکیم تم نے مجھ سے کچھ مانگا تھا میں لینے کے لیے گیا تم چلے گئے کیوں چلے گئے تھے حکیم بن حضام رو کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی وہ آہستہ سی بات جو آپ نے کہی تھی حکیم نہ مانگتا تو اچھا تھا اپنے رب پہ بھروسہ کرتا میں اپنے رب پہ بھروسہ کروں گا میرا رب دے گا میں اپنے ہاتھوں سے محنت کروں گا تو کھاؤں گا میں اللہ کے رستے میں یہ نہیں لوں گا تو آپ نے فرمایا جہاں اللہ تیرے معاملے میں برکت اتھا کرے گا پھر حالات نے پلٹا کھایا اللہ نے ان کے معاملات کی آسانیاں شروع کر دی وہ اللہ سے مانگتے رہے رو رو کی اللہ سے التجائیں کرتے رہے اے اللہ میں تیرے تجھ سے رزق مانگتا ہوں اے اللہ تجھ سے رزق کی وسط اللہم مکفی نی بھی حلالی کا انحرامی کا وغنی نی بھی فضلی کا منسواک اے اللہ میرے لئے حلال کفی کر دے اے اللہ حرام سے مجھے بچا دے اپنے فضل سے مجھے غنی کر دے اللہ نے دنیا دے دی اللہ نے اتنا مال دے دیا مکہ سے بھی زیادہ اللہ نے آپ کو وسط عطا کر دی حضرت ابو بکر کا زمانہ آتا ہے اور اسلامی فتوحات ہوتی ہیں ہر مسلمان کے گھر میں آتا آتی ہے ہر کو اس کے حفظ مراتب ہر کے گھر میں پیسے تقسیم کیا جاتے ہیں اور اسلامی حکومت کا نمائندہ وہ پیسے لے کے حضرت حکیم بن حضام کے دروازے پہ بھی آتا ہے کہ یہ تمہارا حصہ ہے جو مال غنیمت میں سے آیا کہا اللہ کے نبی نے مجھے مانگنے سے منع کیا ان ہاتھوں سے کماؤں گا تو کھاؤں گا اس کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں لوں گا حضرت ابو بکر رکھ دیتی ہیں اگلے سال پھر بھیجتے ہیں شاید اب ان کے دل میں خیال آ جائے نہیں لیتے حضرت عمر کا دور آتا ہے جب ایک ایک بندہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے اسلام پوری دنیا کی وساطوں میں پھیل جاتا ہے اور دنیا کی سپر پاورز جو ہے یہ شکست فاش کھا جاتی ہے اور ان کا سارا مال مسلمانوں کے قدموں میں آ جاتا ہے ایک دن وقت کا خلیفہ ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران سر پہ روپوں کی چاندی اور سونے کے سکوں کی گٹھڑی اٹھائے ہوئے حکیم بن حزام کے دروازے پہ جاتا ہے حکیم بن حزام دور سے دیکھتے ہیں عمر آ رہے ہیں دروازی کو اندر سے کنڈی لگا دیتے ہیں باہر سے عمر کھٹ کھٹاتے ہیں حکیم دروازہ کھولو میں تیری امانت دینے آیا ہوں وہ کہنے لگے امیر المومنین نہیں کھولوں گا میں نے اللہ کے نبی کے حضور میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو کماؤں گا وہ کھاؤں گا اس کے علاوہ کوئی مال نہیں لوں گا تو حضرت عمر کہتے ہیں حکیم مجھ سے یہ امانت لے لو اور کسی کو دے دو کہا میں وصول بھی نہیں کروں گا خوف تھا حضرت عمر کا اندر سے کنڈی نہیں کھول رہے اور وقت کا حکمران دیکھیں آج اگر ہمارے ہاتھ میں زکاة کمیٹی کی چیرمینی آ جائے تو ہم یتیم و غریبوں کے مال کو ہڑپ کرتے ہوئے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور وقت کا حکمران جسے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں جس کے اوپر کوئی چیک نہیں جسے کسی سپریم کورٹ نے بلاس بھی نہیں سکتا صرف ایک ہی سپریمیم کورٹ ہے اس کے خوف کی وجہ سے عمر بن خطاب کائنات کے اندر مطلق العنان حکمران خلیفت المسلمین اللہ کے رسول کے پیارے ساتھی سر پہ گٹری اٹھائی ہوئی ہے اور اس کے دروازے پہ کہہ رہے ہیں تیرا ہے لے لے یہ اسلام خیر خواہی سکھاتا ہے یہ اسلام ایک دوسرے سے رابطہ بناتا ہے ایک دوسرے کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے کہ غریب کے دل میں امیر کے لیے قدورت نہیں ہے وہ اس کے لیے بددعا نہیں مانگتا اور امیر کے دل میں غریب کے لیے خیر خواہی ہے اور خیر خواہی کس سے آتی ہے کہ امیر جو ہے غریب کی معاملے اس کے معاملات کی کفالت کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھے تو پھر ہر غریب کے اٹھتے ہوئے ہاتھ اس کی زندگی اس کی صحت اس کی مال کی برکت کے لیے دعائیں ہوتی ہیں دیکھیں جس کے گھر دانے نہیں ہیں جو گھر میں سہری یا افطاری نہیں کر سکتے اگر آپ اس کے گھر میں پورے مہینے کا راشن دے دیں ان کے پیٹ کی آنتنیوں کے اندر سے دعائیں نکلیں گی اے اللہ اس کے بچوں کو برکت دے دے اے اللہ انہیں سلامت رکھ دے اے اللہ ان پر رحم کر دے وہ کتنی خوبصورت دعائیں ہیں جو اللہ رب العزت کے ایک حکم ماننے کی وجہ سے دوسرے مسلمان اور غربہ آپ کو دیں گے اور جبکہ غریب پسا ہوا مجبور بے بس آدمی اللہ اس کے متعلق کہتے ہیں جب بھی کوئی مستر تکلیف زدہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا آپ کے مال کی بقاہ آپ کی عزت کی بقاہ آپ کے منصب کی بقاہ اس میں ہے کہ اللہ کے اس حکم کو تسلیم کر لی تو جس کو اللہ نے رزق دیا جس کو اللہ نے ان نعمتوں سے نوازا وہ اللہ کی ان ساری نعمتوں سے فیضیاب بھی ہو رہا ہے لیکن اپنے بھائی کا حق نہیں ادا کر رہا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورت توبہ ہے دس ماں پارہ ہے والذین یقندون الذہبا والفذتا ولا ينفقون فی ثبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحما علیہا فی نار جحنم فتقبا بہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم حادا ما کنزتم لی انفسکم فزوکو ما کنتم تکنزون وہ لوگ جو خزانوں کو جمع کرتے ہیں والذین یقندون الذہب والفزہ سونے اور چاندی کے مال و دولت کے خزانوں کو جمع تو کرتے ہیں ولا ينفقون فی ثبیل اللہ اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے اللہ کہتا ہے فبشرهم انہیں خوشخبری دے دو مالک کس چیز کی عذاب علیم دردناک عذاب کی یوم یحما علیہا فی نار جہنم اس دن جہنم کی آگ میں ان کے مال کو تختیاں بنا کے گرم کر کر کے اسے داغا جائے گا فتقبا بہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم ان کی پشانی کو داغا جائے گا ان کی سائیڈوں کو داغا جائے گا ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا فتقبا بہا جنوبہم وظہورہم پھر کہا جائے گا حذا ما کنزتم یہ تمہارا خزانہ ہے جو اللہ کا حق نہیں دیتے تھے فزوکو ما کنتم تکنزون اب جو کچھ اکٹھا کیا تھا اس کا مزہ چکھو اس لیے میرے عزیز مسلمان بھائیوں اور بہنوں ہمیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے اگر اللہ نے ہمیں صاحب نصاب بنایا ہے تو اپنے مال میں سے اللہ کا حق نکالے اب اگلا سوال یہ آتا ہے ہم کس کو دیں تو اللہ رب العزت دس ماہ پارہ سورة توبہ اس کی آیت نمبر ساٹھ آٹھ مددیں بتائی ہیں اللہ نے پہلی انما صدقات تمہارے صدقات جو ہیں سب سے پہلے اس کے حق دار کون ہیں للفقراء اب فقراء کون ہیں قرآن خود اس کی تشریح کرتا ہے یہ پیشور لوگ نہیں تیسرے پارہ سورت بقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْسِرُوا فِي ثَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَتِعُونَ ذَرْبًا فِي الْعَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَةَ فقراء کون ہیں اُحْسِرُوا فِي ثَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کے رستے میں محاصرہ کر لیے جاتے ہیں قید کر دیے جاتے ہیں اللہ کے دین کی وجہ سے مسلمان ہونے کی وجہ سے جس طرح کشمیر کے مسلمان جس طرح افغانستان کے مسلمان جس طرح برما کے مسلمان جس طرح شام کے مسلمان جس طرح فلسطین کے مسلمان جس طرح چیچنیا کے مسلمان جنہیں کفار نے اپنی غلامی میں لیا ہوا ہے اپنے محاصرے میں لیا ہوا ہے کہا فقراء وہ ہیں اُحْسِرُوا فِي ثَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کے رستے میں محصول کر دیے گئے ہیں دوسرا فقیر وہ ہے لا يستطیعونَ ذرباً فِي الارض وہ اپاہج ہے نبینا ہے اندہ ہے ہاتھ نہیں ہے پاؤں نہیں ہے اور مفلوج ہے بیمار ہے بوڑا ہے لا يستطیعونَ ذرباً فِي الارض زمین میں مارنے کی یعنی مزدوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تیسرا فرمایا سفید بوش يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُوا اَغْنِيَا مِنَ التَّعْفُفُ جو آدمی جانتا نہیں انہیں دیکھ کے پہچان نہیں سکتا کہ یہ بھی غریب ہیں نہ وہ مانتے ہیں لَا يَسَعَلُونَ النَّاسَهِ الْحَافَةِ یہ سفید بوش کبھی نہیں چمٹ کے مانگتے جو چمٹ کے مانگتا ہے جھوٹا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے لَا يَسَعَلُونَ النَّاسَهِ الْحَافَةِ چمٹ کے نہیں مانگتے یہ فقراہیں سب سے پہلے ان کا حق ہے نمبر دو والمساکین مسکین اس شخص کو کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں اس کا غلط ترجمہ کیا جاتا ہے ہم کہتے ہیں مسکین اس کو کہتے ہیں جس کی معنی ہو حالان یہ بات غلط ہے مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جو کام کرتا ہے مزدوری کرتا ہے لیکن اسے اتنی اجرت نہیں ملتی کہ وہ اپنے گھر والوں کی اچھے طریقے سے کفالت کر سکے تو اس لیے دوسرا حق مساکین کا ہے تیسرا والعاملین اسلامی حکومت کے اندر اس کے بیوروکریٹس جو عامل ہیں جو کام کرتے ہیں ان کی تنخواہ زکاة کی مد میں سے دی جا سکتی ہے تیسرا چوتھا والمعلفت القلوب ایسا غیر مسلم جو اسلام کی طرف مائل ہے اور آپ کی دل جوئی کی وجہ سے وہ مسلمان ہو سکتا ہے جو اپنی عیسائیت پہ اپنے ہندومت پہ اپنے سکھمت پہ یا کسی دوسرے مذہب پہ قائم ہے اسے زکاة نہیں دی جا سکتی وَفِرْرِقَاب غلام کو چھڑانا اب غلام کا کانسپٹ نہیں ہے اب ایسا قیدی جو ناجائز قید کر دیا گیا کسے جھوٹے پرچے کی وجہ سے جائز قیدی نہیں ناجائز جس پہ پرچہ کروایا اور اسے قید ہو گئی شہادت کی بنیاد پہ یا ظلم کی بنیاد پہ ایسے قیدی کو چھڑانا وہ زکاة کی مت سے ہو سکتا ہے بلغاریمین غاریمین کے دو معنی ہیں ایک چٹی اور ایک کرز اگر ایک آدمی مقروض ہے اور اس کے پاس کرز دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے اور وہ زکاة کا مال لے کی اپنا قرض ادا کر سکتا ہے یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں آج کل ہم کاروباری مقروض بھی ہیں ایک آدمی کا سرکل ہے دو کروڑ روپے کا اس نے ایک کروڑ دینا ہے ایک کروڑ لینا ہے کروڑ روپے اس کی دکان میں مال پڑا ہوا ہے کہتے ہیں میں کروڑ کا مقروض ہوں اس لیے میں نہیں دے سکتا یہ کاروباری مقروض ہے اس کا کام چل رہا ہے اس کا سرکل اس نے تین گناہ بڑھایا ہوا ہے تو ایسا آدمی جو ہے اسے ہر صورت زکاة دینی چاہیے یہ مقروض نہیں ہے کیونکہ اس کی راس میں اس کے لینے میں اتنے پیسے موجود ہیں کہ وہ اپنا قرض آسانی سے دے سکتا ہے اس کے بابجود اس کی راس میں پیسے موجود رہتے ہیں مقروض اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں دینے کو نہ اس کے پاس گھر ہے جو بیچ کے دے دیں نہ اس کی بیوی کے پاس زیور ہے جو بیچ کے قرضہ آدھا کر دے اگر ہے تو اسے وہ قرضہ آدھا کرنا چاہیے اگر نہیں تو وہ زکاة کے مال سے لے سکتا ہے ایک ہے چٹی غارمین کا مطلب ہے چٹی چٹی یہ ہے کہ آپ کسی پرے میں اور کسی فیصلے میں بیٹھے ہیں اور لینے دینے کا معاملہ ہے اور آپ اس فیصلے اس جگڑے کو ختم کرنے کے لیے آپ زمانتی بن جاتے ہیں کہ بھائی آپ جگڑا چھوڑ دو یہ آپ سے محلت مانگ رہا ہے اگر چار ماہ چھے ماہ سال بعد آپ کو پیسے نہ دیئے تو میں دے دوں گا اب وہ پیسے نہیں دیتا تو اس شخص کو اللہ نے کہا ہے کہ تم نے بحثیت مسلمان جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرو اس کو دو لیکن تم لوگوں سے زکاة کا مال لے کے بھی یہ چٹی دے سکتے ہو اپنی زکاة سے بھی دے سکتے ہو اور لوگوں سے زکاة لے کے بھی یہ چٹی ادا کر سکتے ہو جو آپ نے بطور زمانت کسی کو دی ہے حالانکہ وہ آپ کے ذمہ نہیں ہیں آپ نے صرف اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے تو آپ یہ غارمین زکاة کے مال میں سے چٹی دے سکتے ہیں فی طبیل اللہ اللہ کے رستے میں اللہ کا رستہ اس میں بہت وساط ہے جو بھی کام اللہ کے لیے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ جہاد کا کام ہو وہ تعلیم کا کام ہو وہ تبلیغ کا کام ہو کوئی بھی ہو اس میں آپ خرچ کر سکتے ہیں وہ ابن الثبیل اسی طرح ایسا مسافر جو گھر میں تو مالدار ہے لیکن سفر کے دوران اس کی جیب کٹ گئی یا اس کے پیسے ختم ہو گئے وہ گھر واپس آنے کے لیے زکاة کے پیسے لے سکتا ہے یہ آٹھ مددے ہیں جو زکاة کی زمن میں اللہ رب العزت نے بتلائی ہیں تو یہ بات یاد رکھیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا آکے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ضرورت مند انسان ہوں آپ مجھے کچھ عطا فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے ساتھی اللہ نے اس معاملے میں نہ میری معنی ہے نہ کسی اور نبی کی اللہ نے مددے خود مقرر کی ہے اگر تو ان مددوں میں آتا ہوگا تو میں دوں گا اگر نہیں آتا ہوگا تو میں نہیں دوں گا اور یہ بات یاد رکھیں جس طرح ہم اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں جس طرح ہم اپنے حج کی حفاظت کرتے ہیں جس طرح ہم سارا دن روزے کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح زکاة کو ادا کرنا بھی ایک فریضہ ہے اسے صحیح طریقے سے ادا کریں صرف اپنے گلے سے اتار کے پھینکنے والی بات مت کریں اور دوسری بات کہ یہ جو کچھ آپ خرچ کرتے ہیں اللہ آپ کے مالوں میں برکت دے اللہ ہمیشہ آپ کو وساطوں میں رکھے یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے مت کرنا ہے کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری نیت میں یہ تھوڑا سا فرق آ گیا نا کہ فلان فلان مجھے دیکھ رہا ہے تو میں نے زیادہ دے دیئے کہ وہ کہے گے بڑا سخی تھا قیامت کے دن تین لوگ ایسے ہوں گے جو سب سے پہلے جہنم کی آگ میں پھینکے جائیں گے اللہ عزو باللہ ان میں ایک سب سے پہلا عالم دین قاری قرآن ہوگا اللہ اس سے پوچھیں گے میں نے تجھے علم دیا میں نے قرآن کا فہم دیا تو بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا تھا کیا کیا وہ کہے گا دن رات اللہ تیرے دین کی تبلیغ کرتا رہا قرآن لوگوں کو سناتا رہا اللہ نفرت سے کہیں گے قذبتا جھوٹ بولتا ہے تو تو اس لیے یہ سب کچھ کرتا تھا لوگ کہیں کہ بڑا قاری ہے بڑا خطیب ہے بڑا دبنگ آدمی ہے وہ لوگوں نے کہہ دیا اب جا مجھ سے کیا لینا ہے فرشتوں سے کہے گا اس کی پیشانی کو پکڑ کے جہنم کا ہندن بنا دو اے اللہ ہمیں معاف فرما دینا دوسرا ایک شخص کو لایا جائے گا جو مالدار اور سخی ہے اللہ اسے پوچھیں گے میں نے تجھے مال سے نوازا کیا کیا وہ کہے گا اللہ دن رات خرج کیا تیرے رستے میں اللہ وہاں بھی کہیں گے نفرت سے یہ ہر کے لیے نہیں ہے اس کے لیے جس کی نیت میں فرق آ جائے میں کوئی ایسی تنز نہیں کر رہا جسے آپ محسوس فرمائیں میں ایک ایسی بات سے بچنے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم سے کہیں ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ ایک مالدار آدمی اللہ اس سے نفرت سے کہیں گے کہ تُو نے میری رضا کے لیے نہیں تُو نے تو اس لیے خرج کیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا سخی آدمی ہیں لوگوں نے تجھے کہہ دیا اب مجھ سے کیا لینا ہے فرشتوں سے کہیں گے اس کی پیشانی کو پکڑو اور گسیٹ کے جہنم میں پھینک دو اے اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا پھر تیسرا شہید جس نے اپنی گردن اللہ کے رستے میں کٹا دی اور اللہ اس سے پوچھیں گے میں نے تجھے زندگی دی ایک خوبصورت جسم دیا قوت و طاقت دی کیا کیا وہ کہے گا اللہ تیرے رستے میں لڑتا ہوا شہید ہوا اللہ اسے بھی کہیں گے کذبتا جھوٹ بولا ہے تُو نے تُو تو اس لیے لڑا کہ لوگ کہیں بڑا جیدار تھا بڑا جری تھا بہت اس نے بے جگری سے لڑا تو لوگوں نے تجھے کہا اب مجھ سے کیا لینا ہے اسے بھی جہنم کا اندن بنا دیا جائے گا اس لیے میرے عزیز بھائیوں اگر ہم خرچ کریں تو لوجہ اللہ تعالیہ صرف اپنے رب کے چہرے کو راضی کرنے کے لیے اپنے اللہ کی خوشی کے لیے یہ کریں اپنی یا اپنے بھائی کی خوشی کے لیے نہیں اپنی یا اپنے بچوں کی خوشی کے لیے نہیں ہم یہ سب کچھ کریں تو اپنے رب کی خوشی کے لیے دیکھیں نا ہم اپنے دوست کی مسکراہت کے لیے کہاں تک چلے جاتے ہیں کہ میرا دوست ایک دفعہ مجھے مسکراہ کے دیکھ لے لوگوں وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کا دوست رب بن کے اسے مسکراہ کے دیکھ لے گا اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما لے میرے عزیز بھائیو یہ زکاة جو ہے اسے چٹی نہ سمجھا کریں یہ ریٹرن ہے جو ملنا ہے ممکن ہی نہیں لیکن اگر نہیں دیں گے تو ریٹرن تو دور کی بات ہے پیسے کی بڑھ ہوتی تو دور کی بات ہے بلکہ اللہ ہمارے مال کو گن لگا دے گا جس طرح ہمارے گھر میں بعض اوقات دیمت چاٹ جاتی ہے دروازوں کو چھتوں کو پیسوں رکھے ہوئے پیسوں کو ہر چیز کو چاٹ جاتی ہے اور اس کا پتہ اس وقت چک چلتا ہے جب وہ سب کچھ برباد کر چکی ہوتی ہے یہ تمہارا مال جو اللہ کا ہے بیسی کلی اللہ اپنے رستے میں خرش کرنے کا حکم دیتا ہے اگر اسے اپنے مال میں واپس رکھ لیں گے تو یہ دیمت کی طرح ہمارے سارے مال کو چاٹ جائے گا یہ برباد کر دے گا ہمیں دنیا میں بھی خسارہ ہوگا اور آخرت میں بھی خسارہ ہوگا اس لیے میرے عزیز بھائیو اس کے مختلف طریقے ہیں اگر سونا ہے تو اگر سونا خالص ہے بسکٹ کی صورت میں پڑا ہوا تو اس کی ایک تولے کی زکاة تیرہ سو روپے بنتی ہے اگر زیور بنا ہوا ہے اس کا ترتالی ہزار چار سو روپے ریٹ تھا کل ایک تولے کا اس میں کچھ کھوٹ بھی ہوتی ہے تو ترتالیس ہزار تین سو روپے کی گیارہ سو پچھتر روپے زکاة بنتی ہے جنہوں نے آج سے سات دن پہلے دی اس وقت سہونے کا ریٹ کم تھا اس وقت گیارہ سو بنتی تھی جو اس وقت دے چکے ان کی زکاة درست ہے کیونکہ وہ اس وقت کے حساب سے زکاة کو ادا کر چکے اگر آج کوئی کرنا چاہتا ہے تو اپنے سونے کا حساب لگائیں جو آپ کی بیٹیوں کے پاس جو آپ کے گھر میں ہیں شادی شدہ بیٹی ہیں ان کے خامد ان کے ذمہ دار ہیں تو آپ نے اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کے لیے یا آپ نے اپنی بیوی کے لیے اپنی والدہ کے لیے جو بھی زیور رکھا ہے گھر کے سربراہ کو چاہیے کہ اس سارے کا حساب کرے بنے ہوئے زیور کی گیارہ سو پچھتر روپے اور اگر بسکٹ خالص ہونا ہے تو اس کی تیرہ سو بنتی بارہ سو ترانوے روپے پچھتر پیسے ہے عام اندازے سے یہ آپ تیرہ سو روپے لگا لیں تو آپ اس کی زکاة اس حساب سے دے سکتے ہیں اسی طرح میرے عزیز بھائیوں جو لوگ دکانیں گرتے ہیں اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک وہ مال ہوتا ہے جو ہمارے پاس خام اور بنا ہوا ہوتا ہے اور ایک وہ پیسے ہوتے ہیں جو ہم نے لوگوں سے لینے ہوتے ہیں ایک وہ پیسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو دینے ہوتے ہیں ہم پہلے اپنے مال کو گنیں پھر جو پیسے لینے ہیں وہ گنیں پھر ان دونوں کو آپس میں جمع کر لیں پھر آپ نے جو پیسے دینے ہیں ان پیسوں کو جمع کر کے اس سے منحہ کر دیں باقی آپ کی راز ہوگی آپ اس راست کی ایک لاکھ میں ڈائی ہزار روپیہ زکاة ادا کریں گے اس میں کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم ڈیڈ رکم کہتے ہیں کچھ ایسی پارٹیاں ہوتی ہیں جو یا تو مر چکی ہیں یا وہ جانبوج کے پیسے نہیں دیتے ان پیسوں کو ایک سال کے بعد یا دو سال کے بعد جیسے بھی آپ مناسب سمجھیں انہیں ڈیڈ کھاتے میں ڈال دیں انہیں اپنے ہی رکم میں مت گنیں وہ پیسہ جب آپ کو واپس ملے گا چونکہ اس سے نہ کاروبار ہو رہا ہے اور نہ وہ پیسے دے رہا ہے اسے ڈیڈ رکم کہتے ہیں اس کی زکاة آپ اس وقت دیں گے جب وہ ملیں گے ایک ہوتا ہے وہ پیسہ جو جس سے آپ کاروبار کر رہے ہیں وہ نیچے رکھتا ہے یعنی مثال کے طور پر دس لاکھ وہ نیچے رکھتا ہے باقی پیمنٹ آپ کو کرتا رہتا ہے وہ آپ کے کھاتے میں آئے گی آپ اس کی زکاة دیں گے تو جو ڈیڈ ہو جائے اس کی زکاة نہیں دیں گے اسی طرح اگر آپ نے کچھ پیسے اپنے کسی رشتہ دار کو بطور قرض دیئے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں لے رہے تو پھر آپ جب تک وہ قرض استعمال کرتا ہے آپ اس کی زکاة نہیں دیں گے جب وہ پیسہ واپس ملے گا تب آپ اس کی زکاة دیں گے اور یہاں یہ بات میں عرض کر دوں جو بندہ یہ زمناً بات آگئی ہے جو بندہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اسے قرض حسنہ دستی پیسے دے دیتا ہے اور وہ جتنے دن ضرورت کو پوری کرتا ہے واپس نہیں دیتا اتنے دن اتنے پیسوں کے صدقے کا ثواب اسے ملتا ہے یعنی اگر وہ روزانہ اتنے پیسے خرچ کرے جتنا ثواب اسے اس وقت ملنا ہے وہ ایک مجبور ایک بے بس اور ایک تنگ آدمی کو اس کی ہیلپ کے طور پہ اس کے مانگنے پہ وہ دستی پیسے دے دیتا ہے یا اسے قرض حسنہ کے طور پہ ایک ماہ دو ماہ تین ماہ کے لیے دے دیتا ہے جتنے دن وہ شخص اس کے پیسے کو استعمال کرتا ہے اتنے دن اس کے صدقے کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے تو اس لیے یہ بھی کوئی گھاٹی کا سودا نہیں ہے انشاءاللہ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں وہ ذمیدار ان کو حکم ہے وہ ایک سال میں ایک فصل لیتے ہیں ایک سال میں دو لیتے ہیں ایک سال میں تین لیتے ہیں جب بھی فصل کی کٹائی کا وقت آتا ہے اس وقت وہ اللہ کے حق کو نکالیں اور اس کے دو طریقے ہیں اگر انہیں پانی فری میں ملتا ہے یعنی بارانی زمین ہے بارشی پانی ملتا ہے یا نہری پانی جس کے کوئی معمولی سے پیسے مالیا ہوتا ہے اگر وہ ملتے ہیں تو وہ دس من میں سے ایک من اللہ کے رستے میں دے گا اگر وہ پانی کھینچ کے ٹیویل کے ذریعے یا کسی ایسے ذریعے سے لیتا ہے کہ جس سے اس کے پیسے خرچاتے ہیں تو پھر وہ بیس من میں سے ایک من اپنی جنس کو اللہ کے رستے میں خرچ کرے گا اور اس میں پھر عرض کروں گا سب سے پہلے حقدار آپ کے رشتے دار ہیں خصوصاً گاؤں کے لوگ ان سے میں یہ بات التماس کروں گا ہم جب بھی ایسا وقت آتا ہے وہ خاندانی لوگ جنہیں ہم اپنی زبان میں اپنی زبان میں کمی کہتے ہیں حالانکہ کوئی کمی نہیں ہے ہم سب آدم کی اولاد ہیں چاہے وہ امیر ہے یا غریب چونکہ اس کا خاندان ہی کیسا ہے اس لیے ہم ہر صورت زکاة اس کو ضرور دیتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے اگر ان میں سے بھی جو حق رکھتا ہے اسے دیں جو نہیں حق رکھتا اسے نہیں ہاں اگر آپ اس سے کوئی کام لیتے ہیں اس کی عجرت دیتے ہیں تو وہ الگ دیں آپ عجرت کے طور پر زکاة کا مال نہیں دے سکتے ہیں اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ گاؤں میں مولوی صاحب کو رکھا ہے تو اسے سال کے دانوں پہ یعنی زکاة کے دانیں اسے دے دیئے وہ اس نے اپنی عجرت مال لی یہ طریقہ کار درست نہیں ہے ہم حق دار کو اس کا حق ضرور دیں اسی میں اللہ رب العزت کی رضا ہے اگر کسی کو کوئی خزانہ ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے کہیں مل گیا زمین سے مل گیا یا کیسے بھی مل گیا تو اس میں سے دس فیصد اللہ کے رستے میں خرج کرنا ہے خزانہ جو ملے جو اچانک ایسا مال ہمیں مل جاتا ہے جو غیر متوقع ہوتا ہے جس میں کوئی محنت شامل نہیں ہوتی تو اس میں سے دس فیصد اللہ کے رستے میں دینا ہے اسی طرح جن کے پاس مال ہے اب ڈیری فارم بہت سے لوگوں نے ہمارے سنتکاروں نے بنائے ہوئے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ تیس بھینسیں یا گائیں اگر ہوں تو ایک سال کا اس کا بچہ یہ زکاة کے طور پر دینا ہے ہر تیس کے بدلے ایک سال کا بچہ تو اگر ان جانوروں کو خرید و فروخت کے کام ملاتا ہے یعنی بیشتہ لیتا دیتا ہے تو پھر ان کی بنیادی رکم پہ اسے دھائی پرسنٹ زکاة ادا کرنی ہوگی اگر بکریہ ہیں تو چالیس میں سے ایک بکری دینی ہوگی اگر اونٹ ہیں تو پانچ میں پانچ اونٹ اگر ہیں تو ایک سال کا اونٹ کا بچہ دینا ہوگا تو یہ طریقہ ایکار ہے جو زکاة کا اللہ حرب العزت نے ہمارے لئے مقرد کیا ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پہ زکاة نہیں ہے آپ اپنا مکان اپنی پروپرٹیز کوئی بھی بناتے ہیں اس پہ زکاة نہیں ہے جو آپ کی ذری زمین ہے اس پہ زکاة نہیں اس کی فصل پہ زکاة ہے آپ اگر کچھ دکانیں کچھ ایسی پروپرٹیز بنا لیتے ہیں جو آپ رنٹ پہ دے دیتے ہیں اس کے رنٹ پہ زکاة ہوگی اس کی بیسک رکم پہ زکاة نہیں ہوگی اسی طرح میرے عزیز بھائیو اگر آپ یہ پروپرٹی کا کام بطور سنت کرتے ہیں تو پھر اس کی بنیادی رکم پہ زکاة ہوگی اس وقت زکاة کی کیفیت یہ ہوگی اگر آپ کی پروپرٹی کوئی رک گئی ہے کئی سال گزر گئے ہیں وہ بک نہیں رہی تو جس سال وہ بکے گی اس سال آپ کو اس کی زکاة دینی ہے ہر سال نہیں دینی ہے اسی طرح آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ پروپرٹیز لے لیتے ہیں اس پہ بھی زکاة نہیں ہوگی اسی طرح آپ جو سواری لیتے ہیں سواری کے مال کے اوپر بھی زکاة نہیں ہوگی تو زکاة اس مال پہ ہے جو آپ کے تصرف میں ہے تو یہ وہ چند گزارشات تھی میں اس بات کا اطراف کرتا ہوں کہ بہت سی باتیں میں نہیں بتا سکا وقت کی کمی کی وجہ سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی تشنگی ہو تو میں ہر وقت حاضر ہوں اور آپ پوچھ سکتے ہیں اگر اللہ نے اس معاملے میں مجھے کچھ بتایا یا مجھے معلوم ہوا تو میں ضرور عرض کروں گا تو یہ بات ذہن میں رکھیں اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اسے صحیح طریقے سے ادا کریں تاکہ اللہ ہمارے معاملات زندگی بر بہتر رکھے اور ہماری یہ فروانی اور آسانی ہماری اولادوں تک منتقل ہو جائے اقول قولی حادہ و استغفر اللہ موسیقی 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 موسیقی